موسیقی 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 کہانی کچھ یوں ہے مختصرا بتاؤں گی اور وہ یہ کہ ایک شہر نے اپنی بیوی کے بال کٹ دیے اور بال کٹے کٹنے کی وجہ کیا ہوئی کیونکہ بیوی نے غلط کام کرنے سے منع کیا تو اس کے بعد اس کو بال کٹ کر اس کو آٹھ دن کے لیے قید کر دیا اور قید کرنے کے بعد بھاگ گیا وہ تو بھلا ہو اس علاقے کی فلس کا جس نے اس کو بازیاب کیا آج اس واقعے کو ایک مہینہ گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ عورت اپنے لیے انصاف کی تلاش میں ہے آپ کی بلاقات کراتا ہے ندیم سے اسلام علیکم ندیم کہاں پر موجود ہے کیا واقعہ ہوا جی والیکم اسلام جی مائی خان میں تارکہ بات کے علاقے یہ حبیب فلونی جہاں پر میں موجود ہوں اور یہاں پر یہ خاتون ہے جو کہ چند روز سے جو ہے ہم سے راتے میں تھی ہم مائی کہانی جو ہے اس میں اپنے جو ہے سٹوری بیان کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے بہت ظلم ہو رہا ہے خامد جو ہے وہ ان پر تشہدر کرتا ہے اور ان کے بال بھی کاتے ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ پانچ سال قبل یہ آئیشہ نامی لڑکی ہے جس کی شادی اختر نامی شرصے ہوئی تھی جو کہ کچھا بٹھا کا جو علاقہ ہے وہاں پر رہتا تھا اور دردوی کا کام کرتا تھا جبکہ کچھ عرصہ قبل جو کہ انہوں نے جو ہے چوریاں اور ڈکیتیاں کرنا شروع کر دی تھی جس پر انہوں نے اس کو منع کیا تھا اور مرنہ کرنے کی رنجش پر جو ہے انہوں نے اس کا یہ سرہ دیا کہ اس کو تشہدد کا نشانہ بنایا اس کے بال کار دیئے اور آٹھ روز تک جو ہے اس کو کمرے میں بند کر دیا جس پر جو ہے محلے والے تھے ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے پولیس کو کال کی پولیس نے موقع پر آ کر جو ہے آٹھ روز بعد جو ہے اس خاتون کو بازیاب کروایا ہے اور اب جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر پر یہاں پر ہے اور انہوں نے جب یہ کتنے عرصے کی بات ہے کیا ایک مہینہ ہو گیا جب پولیس نے بازیاب کر آیا تھا عائشہ نام ہے نا ان خاتون کا جی ان کا نام عائشہ ہے اور ایک مہینہ پہ لے کر یہ تقریباً واقعہ ہے تو اس وقت جو ہے انہوں نے کہیں جو ہے چوری اور ڈکیٹی کی تھی جس پر جو ہے انہوں نے منع کیا تھا کہ ایسی تھی کیونکہ ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں تو انہوں نے انہوں نے منع کیا کہ بیٹیوں کے لیے جو ہے حلال رزق کما کر لائیں اس طرح کے کام آپ نہ کریں جس پر جو ہے انہوں نے اس کو تشہدد کا نشانہ بھی بنایا بھال بھی کار دیئے اور ان کو آٹھ روز تک جو ہے کمرے میں بند کر دیا آٹھ روز جب بند کیا تو اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا کسی نے دیکھا نہیں آٹھ روز تک یہ بغیر کھانے پینے کے اس نے آٹھ دن تک گزارا کیسے کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کیا عائشہ آپ کے ساتھ موجود ہیں ہماری ان سے بات ہو سکتی ہے جی بالکل ہمیں ساتھ ہی موجود ہیں انتیز بات بھی کروائیں گے ایسے کہ آٹھ روز تک جو ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا شہر جو ہے اس کو کمرے میں بند کر دیا تھا اور باہر سے لاکر کھانا جو ہے کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی جبکہ آٹھ روز بعد جب محلے والوں کو پتا چلا ہے تو پھر انہوں نے جو ہے پولیس کو کھال کی ہے پولیس موقع پر آئی ہے اور بازیاب کروایا اور ان کے خواہن جو تھے وہ پھر موقع سے پرار ہو گئے تھے ندیم اب تک ان کے شہر کا کچھ پتا رہی ہے جی ان کے شہر کو جو ہے چند روح قبل جو ہے پولیس نے گرفتار کیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے کیا معاملات ہوئے پولیس نے ان کو رہا کر دیا زمانت پر تھے شاید جس کے بعد اب جو ہے وہ دوبارہ ان کو الٹا دمکیاں دے رہے ہیں نہ کہ ان کی طرف جو ہے ان کی کیونکہ بیٹیاں بھی ہیں نہ ان کو منانے ہیں بلکہ الٹا ان کو اور دمکیاں دینا شروع کر دیں کہ پولیس کمپلین کیوں کی ہے تو اس پر انہوں نے رابطہ کیا تھا ہماری تین سے تو انہوں کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانت سے بھی جو ہے ان کو انصاف نہیں مل رہا اچھا ان کو بازیاب کرنے والی بھی پولیس تھی اور اب پولیس ہی ساتھ نہیں دے رہی ایسا ہی ہے ندیم جی بلکل پولیس نے بازیاب تو کروایا لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے خامن کو جو کہ گریفتار بھی کر لیا تھا لیکن اس کے بعد پھر اس کو رہا کر دیا گیا اور اب وہ پھر ان کو دمکیاں دے رہے ہیں تو یہ پولیس سے رابطہ کرتے ہیں تو پولیس جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے آئیے آئیشہ سے خود بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آئیشہ موجود ہیں آئیشہ سے بات کر کر دیکھتے ہیں کہ شادی کیسے ہوئی ان سے پتہ کرتے ہیں شہر کا مزاج شروع سے کیسا تھا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوچھتے ہیں ماجرہ کیا ہوا کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پہلے سے چوڑی کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقتہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی قبضی حاضر ہوتا ہے ٹیکنکل ڈیسکلٹریز کی وجہ سے آپ لوگوں سے بھی معذرت اور سلسل جاہ سے منقطع ہوا ہم اسے جوڑتے ہیں ہماری بات ہو رہی تھی آئیے آپ کی آئیشہ سے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم آئیشہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے والیکم اسلام آئیشہ سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ کے بارے میں سن کر دکھ ہوا ہے آپ کے بارے میں سن کر کہ آپ کے ساتھ جو گزری ہے آپ ہمیں تھوڑا شروع سے بتائیں گی کہ آپ کی شادی کب ہوئی اور جب ہوئی تو آپ نہیں جانتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں جی میری شادی وہ پانچ سال ہو چکے ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کے ہیں بعد میں پتہ چلے انہوں نے باہر کوئی چیز لے کر آئے جو پائک چوری والی تو چوری کر کے لے کر آئے تو گھر میں پتہ چلے میں نے کہا یہ کہاں سے لے کر آئے آگے سے ڈانٹنے لگے اور بولنے لگے کہ تم بولو نہیں میرے ساتھ میں نے پھر بھی پوچھا تو مجھے مانے کیسے لگے ایسے گھر میں چوری کہہ کے کبھی بھینس گھائیں کبھی گاڑی کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز لاتے رہتے تھے دو تین بار ایسے ہوا ہے تو پہنسے اور گائی بھی پیر ایک دن ایسے اچانک جی چوری کیا کیا کرتے تھے آئیشہ کیا کیا چوری کر کے لاتے تھے ایسے ہی مورس سیکل کبھی کسی کو چال آئے تو کبھی کوئی چیز آئے کبھی گائیں بھی بہت ساری چورییں کرتے تھے چوری کر کے لاتے تھے گھر میں یہ چیزیں اچھا یہ شادی کے کتنے عرصے بعد آپ کے سابنے پہلی چوری آئی ان کی شادی کا کتنا ٹائم ہو گیا تھا جب انہوں نے پہلی چوری آپ کے سامنے آئی تین چار مہینے ہو چکے تھے جب انہوں نے چوری کیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ چوری کر کے چیز لے کر آئے ہیں گھر میں تو میں نے ان سے پوچھا تو دانڈے لگے بولنے لگے کہ تم نے کیوں مجھ سے پوچھا ہے کیوں تو میں نے بات کیا ایسے ہی بس جھگڑا ہو گیا پھر دو تین مہینے گزر پھر ایسے ہی انہوں نے کوئی چیز چوری کر کے لے کر آئے ہیں تو میں نے پوچھا تو پھر بھی ایسے جھگڑا کرنے لگے اور بولنے لگے ایسے کوئی بھی چیز ہوتی ہے گھر میں لے جاتے ہیں آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا نہیں کہ یہ چوری کر کا سمان لاتے ہیں تو ان کے ساتھ میں کیسے رہوں ان کو منع کریں آپ نے اپنے گھر میں کسی سے نہیں کہا یہ بات جی میں نے کہی تھی میں نے خود اپنے شوہر سے بھی بولی تھی کہ ایسے چوری کی چیزیں گھر میں نہیں لائے کرتے بچے ہیں گھر والے ہیں تو ایسے نہیں کرتے گھر والوں کے ساتھ نہیں ایسے پھر غصہ ہونے لگ جاتے تھے مجھ سے کہ تم کیوں میرے بارے میں ایسی بات کرتی ہو یا تم کیوں بولتی اور ہاتھ انہوں نے آپ کے پر کب اٹھایا پہلی بار بس ایسے ایک دن گھر میں آئے تو پہتہ نہیں کیا چیزیں لے کر آئے باہر سے چوری کی تو میں نے بولا میں نے کہا یہ کیا پھر میں نے کہا اٹھا لائے ہیں میں نے کہا اس دن بھی میں نے آپ کو منع کیا تھا تو غصہ ہونے لگ گئے بہت دھگڑا کرنے لگ گئے تو میری ساس تھی نندے تھی میرے ساتھ انہوں نے ایسے ہی بس دھگڑے میں مجھے پکڑا انہوں نے اور انہوں نے پکڑ کر میرے بال کارٹ دیئے پھر کارٹ کے آٹھ دن مجھے کمرے میں بند رہے کھانا کمرے میں ہی دیتے رہے بال کارٹ دیئے اور آپ کی ساس اور آپ کی نند سامنے تھی جی جی ساتھ تھی وہ ساتھ تھی ساس نندے ساتھ تھی جب انہوں نے انہوں نے پکڑا اور انہوں نے بال کارٹ ہے میرے ساس اور نند نے آپ کو پکڑا ہے کہ یہ بال کارٹ ہو اس کے جی 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 انہوں نے پھر میرے بال کٹے کیا بات کر رہی ہیں ساس اور نن کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا یا غلط کا ساتھ دے لیتے ہو جی جی انہوں نے مجھے پکڑا اور انہوں نے میرے بال کٹے آپ نے بولا نہیں ہے کیا کر رہے ہو میرے بال کیوں کٹ رہے ہو میں نے بولا کہنے لگا کہ تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہم چوریاں ڈکیٹیاں کرتے ہیں باہر سے چوری کی چیزیں لاتے ہیں اس لئے تمہیں ایسا یہی کرنا ہے تمہارے بال کٹ دینے اور تمہیں کمرے میں بان کر دیں باندھ کے رکھنا ہے آٹھ دیں کمرے سے باہر نہیں جانے دینا عائشہ آپ کی بیٹیوں کے سامنے آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے جی جی وہ تم میری بیٹیوں کو بھی میرے ساتھ نہیں ملنے دیتے تھے بہت روتی تھی بیجاری وہ اللہ کتنے بڑے بال تھے آئیشہ جنہوں نے کٹ دیئے بہت بڑے بڑے بال تھے کیا ملا کٹ کے کیا ملا ایک اس بیچاری عورت کے بارے پاکتے لوگ کو ان کے پاس اسلا بھی ہوتا تھا سب بہن بھائی چار بھائی تھے اوہ میرے ایک ساتھ تھا تو وہ بھی ملا ہوا تھا یہ ایسے ہی گھن رہتے تھے گھر میں اوزار رہتے تھے کئی کئی طرح کے تو میں نے ایک دن اس کے پاس گھن دیکھی تو میں نے بولا میں نے کہا یہ گھن کیوں آپ پھر میں لائیں چھوٹے سے بچے ہیں میں ہوں تو ایسے بچوں کے ساتھ ہم نے بھی ایسے چیزیں لائے کرتے ہیں میں نے کہا لائے کرتے ہیں تو بولنے لگے کرتے ہیں میں آپ کو ماروں گا آپ کو مار دوں گا گھلا گھونکے آپ کو مار دوں گا اور آپ کو چھوٹی بیٹی کے میرے چھوٹی بیٹی کے گلے میں رسی ڈال کر اسے بھی مارنے کی کوشش کی میرے اور اس کو دونوں کو مارا اپنی اولاد کے گلے میں رسی بان دی جی جی یہ کس قسم کے لوگ ہیں بھائی کس قسم کے انسان ہیں آپ کے گھر میں کون کون ہے آئیشہ آپ کے ابو امی بھائی بہن کوئی ہے پیچھے میرے ابو ہیں اور امی ہیں بھائی نہیں ہم چار بہنیں تو ابو نے جا کے پوچھا نہیں ہے کیا کیا ہے ابو والے بس ایسی بس ملنے گئے تھے تو ان کو پتا نہیں تھا کہ میرے بال کھاتے ہوں تو ایسی بس گئے ملنے تو یہ جھگڑنے لگے مارنے لگے ان کو تو ابو والے واپس آگے بعد میں محلے والوں نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہورا ظلم اس کے بال کھاتے گئے ہیں تو انہوں نے باہر سے پلیس مگوا کر ان کو اس کو اٹھا لیا جیل میں ڈال دیا پرچب وغیرہ ہو چکا تھا پھر بعد میں زمانت ہو گئی یا میرے خدایا یا میرے خدایا اوہ ابھی مجھے ابھی اتنا کچھ ہو چکا ہے پولیس والے پولیس والے بتاؤ بتاؤ آئیشہ بتاؤ یہ آئیشہ دو منٹ رکھو چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں بیٹا دوہ سا رکھو چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ابھی حاضر ہوتے ہیں ہم لوگوں کو ہوتا کیا جا رہا ہے اللہ میں سپیچلس ہوں سپیچلس ہوں کہ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے ایک عورت کے بال کارڈ دیئے اور ساتھ دینے والی اس شہر کی اس کی اپنی بہن اور اس کی ماں کیا وہی چیز اس کے ماں کے ساتھ ہوئی ہوگی جو اس نے دیکھا اپنے گھر میں ہوتے ہوئے یا اس کی ماں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوا یا اس کے بال کاٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے سے پھر ایک باپ تھا بہنے تھی یہ کمزور تھی یا اس کا یہ وجہ تھی کہ یہ لوگ ہنڈا گردی کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں ہتیار رکھتے ہیں سگی بچری کے گلے میں رستی ڈال سکتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کس روپ میں انسان کے روپ میں یہ کون گھوم رہے ہیں آئے دن ایک نئی کہانی اس وقت کے بعد آئیشہ کی کہانی میں کچھ اور رکھ سنیں گے ماہ کہانی میں ایک بار پھر آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید آپ راہی راست تک دیکھ رہے ہیں ماہ کہانی میں آج آئیشہ کی کہانی اور آئیشہ شاید شاک میں ہے کم بولنے والی ہے اور شاید اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکی اس لئے پانچ سال تک ایک ظلم کا جو ہے وہ شکار رہی اور آئیشہ کے والد ہمارے ساتھ اس ساتھ موجود ہے اسلام علیکم جی ولکسلام جی بہت شکریہ آپ نے جو ہے میوٹ کر دیجئے گا آزیشہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور آپ نے اپنی بچی کے ساتھ جو ہے آپ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اس نے بتایا کہ آپ اس سے ملنے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو تو حالت میں اس میں دیکھا ہی نہیں شب شادی کی کیا دیکھ کر کیا تھا کیا گیارنٹی تھی کچھ پتہ نہیں تھا بیک گراؤنڈ کا کیوں ایسے گھر میں بچی کی شادی کر دی جہاں پہ اس کے ساتھ دو سے تیسے مہینے سے ظلم ہوا صرف آپ بتائیے کہ آپ کو کیا معنوم ہے اور آپ کو کیا چاہتے ہیں یہ تو رب کو پتا ہوتا آگے کیا بننا ہے پہلے تو اچھے تھے دیکھیں ہم نے جا کے وہ اچھے تھے مال نگر تھی اب ان کے گھر میں تھا ٹھوڑی بہت زمین بھی آیا ان کی ایسے ہم نے زبور عرض ہے ہماری بچی صحیح رہے گی آگے تو پتا نہیں جلتا نا بھی کیا کریں گے آپ کے رشتہ داروں میں ہیں یہ لوگ جن سے شادی ہوئی اتھی آپ کے بیٹی کی جی شادی تو پانچ سال ہو چلے ہیں نہیں لیکن برادری کے لوگ تھے رشتہ دار تھے یا صرف دور کے جاننے والے تھے نہیں رشتہ داری دور کی ہے نزدیک ہی نہیں ہے اترال والے ہیں ان سے ہیں اس کو رشتہ دار سطرال والے ہیں ان کی رشتہ داری ہے تھوڑی بہت میری نہیں ہے ان کے ساتھ اچھا تو کیا کرتا تھا یہ آدمی جب اپنے ان شادی کی تو اس پر کیا کرتا تھا یہ انسان کیا کام کرتا تھا ایک کوٹے ہوتا تھا کوٹے ہوتا تھا کپڑے چلائی کرتا تھا درดی ہے دردی ہے پھر اس نے دکان ہی درے ڈالی ہے پھر اس کے بعد دکان ہی درے ڈالی ہے اس نے یہ مشینی ہیں کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اس کو دو مہیں مہاں ہو گیا بند کی دکان کو ہمارے کا بولتا آگ لگی ہے دکان کو آگا آگ نہیں لگی ہم نے ادھر سے جاگ چیک کیا اس نے بولا تھا آگ لگ گئی ہے جھوٹ بولا تھا ہاں جھوٹ بولا اس نے ہمارے کو جھوٹ بولا ہم نے پیسے لینے دنے اس سے آپ کے پیسے بھی اس کے اوپر ہے کتنے پیسے ہیں آپ کے اس کے اوپر دس ہزار تھا پانچ دے دیا اس نے پانچ میرا کھڑا ہوا اس کے پاس وہ پیسے لینے کے دکان کو آگ لگ گیا دکان کو آگ نہیں لگی ہم سائے کو نہیں پتا آگ لگی ہے نہیں لگی ہم سائے کو نہیں پتا صحیح بات ہے آگ لگی تو نظر آتی نا کیا آگ لگی ہوئی ہے نہیں نہیں لگی آگ یہ بکواس کرتا ہے بکواس کرتا تھا اچھا بکواس کرتا تھا یہ بتائیے پھر اس کے بعد آپ کچھ کب پتا چلا یہ چوری ڈکیتی ان کاموں میں بھی ہے اس کا ہاتھ دو ماہ پہلے یہ پکڑا گیا آمد بور تھانے میں اچھا چھے موٹسائل ڈالے گئے میری بیٹی میرے کو فون کیا میں گیا ہوں در اچھا میری جو چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے نا بڑی بیٹی ہے نا میری اس کی دیئے نا چھوٹی جی وہ رو رو کہ یہی کر رہی تھی ابو 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 میرے کو تو وہ بچے ترس آیا میں نے نہیں چھڑھا جاتا تھا اس کو میں نے چھڑھوا دیئے آپ نے چھڑھوا دیئے جب پہلے اریسٹ ہوا تھا تو اللہ طرف کھا کے کہ ظاہر ہے میری نواسیوں کا جو ہے وہ باپ ہے آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ چار سال سے شروع ہوئے میں پھر بھی بولتا ہوں میری بیٹی ہے گھرہ چلو بس جا ہے بس جا ہے ابھی نہیں بسے گا ابھی تو دو لاکھ رو پہ وہ دے رہے ہیں سلا کر لے دو لاکھ میں نہیں دے رہا ہوں اچھا اب سلا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بال کاٹ دیئے اس کو قید کر دیا اب وہ کہہ رہے ہیں سلا کر لو آپ سلا کر لو اور سلا کرنے کے پیسے دینے کی پیسے دینے کی آفر کیے انہوں نے نہیں نہیں میں سلا نہیں کرتا ہوں جی میں کہا پیسے دینے کی آفر ہم کیے اس نے کہ پیسے لے لو اور سلا کروالو نہیں میں پیسے نہیں لوں گا میں تو آگے جاؤں گا کسی ستاب سے بھی آگے جاؤں گا ہم نے پان سال گزاریں گے نا پان سال وہ بھی گزاریں گے اسی کام میں میں نے تو گرسے پیسے دیتے ہیں کہ یہ بچے پالے ہیں جب جاؤں دو ہزار دے کے ہوں تین ہزار دے کے ہوں اس کو مارے میرے کو دے دو میرے کو دے دو اس کو تو کام ہی یہ ہے آپ نے جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا جب آپ کو پتا چلا اس کے بال کٹ دی اس کو قید میں رکھا ہوا تھا کیا حالت تھی آپ کی اس وقت سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے آئیشہ کی والد میرے ساتھ ہیں اس وقت لائن پر آپ کو آواز آ رہی ہے میری آہاں پہ ٹھیک ہے جب آپ نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں پایا جب اس کے بال سارے کٹ دیئے جی جی سارے کٹ دیئے کیا حالت تھی آپ کی اس وقت انہوں نے باندھ کے رکھا آرزن آرزن تو باندھ کے رکھا ہوا اس کے بعد ہمسائیوں کو پتا چلا انہوں نے فون کیا تھانے جب گاڑی میں لائے لیا اچھا جب قید نہیں کیا تھا باندھا بھی تھا یہ تو تھانے میں آن کے پتا چلا ہے میرے کا بال کٹے ہیں اللہ اکبر باندھ کے رکھا ہوا تھا باندھا ہوا کیسے تھا جی انہیں قید میں رکھا ہے نا آرزن نا اس کو پتا نہیں چلے تو باندھ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے تھے اس کے آئیشہ کے جی کس طرح کا آدمی ہے یہ یہ نینا نے دونے پکڑا ہے ساس نے کینچی لے کے آئی ہے اس نے دیئے اس کے خامنے کاتے ہیں بڑی بیٹی جو ہے اس نے بولا کینچی نہیں ہے ہمارے پاس چھوٹی نے بولا وہ سامنے پڑی ہے بڑی کینچی جکانوالی اسے بال کاتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ تو انسان نہیں ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کیا چاہتی ہے کیا آپ کی بیٹی صلاح کرنا چاہتی ہے نہیں ابھی صلاح نہیں ہوگی اب صلاح نہیں ہوگی وہ تو بڑے بڑے ہم بڑے بڑے وڈیروں کے ساتھ کہیں میرے کو فون آتے ہیں میں نے بولا نہیں بھی یہ کام ہمارا ہے ہم انہیں بٹھائیں گے باقی جو ہے تم اب تمہارا کام ہے تو میرے پاس آجو ان کے کام بنی آنا کل کے دو چار فون آئے ہیں میرے کو کس کا فون آئے ہیں کل آپ کو ادھر وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں نا زمینوں والے اچھا ان کے فون آئے ہیں میرے کو ان کو میں نے جواب دے لیے کام کے لیے نہیں آؤ اپنا کامیت میرے پاس آجو اب آپ کو جو دھمکا رہے ہیں اس میں دھمکانے والوں میں آپ کا دامات شامل ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا بھائی بھی ہے یہ بھی ہے اس کے ساتھ کی چور چوریاں وہ بھی ہیں چار پانچ آدمی ہیں اور وہ دھمکیاں کیا دے رہے ہیں آپ کو مار دیں گے تیرے کو وہ میری پوتی ہے نا وہ میرے کو رو رہی تھی جسے ہمیں پولیس لے کے کہاں ہوں ان کو لے کے آؤں ہوں نا جی تو نانا تیرے کو مار دیں گے نانا تیرے کو مار دیں گے سارے لوگ ماریں گے تیرے کو ہاں تو میں نے کہا بیٹے تو چپ کھو جا ماریں گے تو دیکھا جائے گا پاس میں لیکن آپ لوگ کے ساتھ کوئی پولیس کی کوئی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے آپ نے پولیس میں نہیں بتایا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں معاف کیجے گا لڑکی میں نے برامت کرائی نہیں چھوٹی لڑکی میں نے سن لو اس کے چاچا نے بولا یہ گزہ کے بچے ہیں انسان کے بچے نہیں ہیں یہ انسان نہیں بنے گئے اندار نے اس کو بولا بھی ان کو کیوں نہیں سمجھوتا کرتا تو پھر اماں مجھے بتائیے آپ کے ساتھ کوئی پولیس کی کوئی سہولت ہے آپ کو کوئی آپ کو تو جان کا خطرہ ہے تو حفاظت آپ کہاں سے لے رہے ہیں پھر اللہ کی میر بانی ہے پولیس کا آخرانی میں لوں گا جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو ایک آدھے کا سر لوں گا توڑوں گا نہیں آپ کیا کر لیں گے وہ پانچ آدمی چھ آدمی گھوم رہے ہیں مرسلہ پہ ادھر گھوم رہے ہیں تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے ان کا ادھر آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ وارث ہے میرے کو ہو گیا تو کوئی بات نہیں لیکن پولیس نے آپ کی ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا اس معاملے میں نہیں کوئی بتا گا نہیں کیا انہوں نے آپ کا تھانہ کون سا لگتا ہے آپ کا تھانہ کون سا لگتا ہے کون سا تھانہ آمد برلمہ ٹھیک ہے آمد برلمہ ٹھیک ہے آپ ندیم سے بات کرائیے گا میری میں ذرا پوچھتی ہوں کون سا تھانہ لگتا ہے میرا خیال ہے ندیم سے ہمارا تعلق جو ہے رابطہ ختم ہو گیا ہے بہرحال اس کیس کی صرف اتنی بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ اگر آئیشہ ان کے والد یا آئیشہ کی بچیوں یا گھر میں سے کسی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ لوگ نہیں جو ظلم کریں گے یا ان پر حملہ کریں گے خدا نہ خاصتا ان کیوں کچھ ہوتا ہے تو اس کے نقصان کے جو ذمہ دار ہیں وہ وہاں کی اس وقت پولیس ہے وہ وہاں کی اس وقت سیکیورٹی ہے کیونکہ ہم نے میڈیا کا جو پرض ہوتا ہے آواز پہنچانا سوال پوچھنا ہمارا حق ہے ہم نے سوال پوچھا جو اپنی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتی تھی جس کے ساتھ اس کی پہچان اس کے بال اس کی بچی کے گلے میں اپنے ہی سگے باپ نے گلہ گھوٹنے کی کوشش کی کیونکہ ان کو غلط کام کرنے سے منع کیا جا رہا تھا اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کسی کو بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر وہاں کی پولیس ہوگی ذمہ دار اللہ نہ کرے یہ پروگرام اس دن چلانا پڑے کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو کچھ ہوا تو پولیس ذمہ دار ہوگی اس پر پہلے ہی ان کو انصاف ملنا چاہیے ندیم آپ کو میری آواز آ رہی ہے خدا نہ ہاستہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا بلکل پولیس کو انہوں نے کمپلین تو کی ہے لیکن جو ہے ان کو جو ہے انصاف نہیں مر رہا پولیس نے جو ہے جو تین افراد گریفتار کیے تھے جو کہ جو تین افراد گریفتار کیے تھے وہ تیوریوں میں بھی اس کے ساملوبت سے ان کو گریفتار تو کیا لیکن اس کے بعد جو ہے پھر چھوڑ دیا گیا جب تین جانب پولیس سے اگر موقف کیا گیا تو ان کا کہنا کہ ایف آئی آر درد کی گئی ہے اور ملزمان جو ہے گریفتار کر لیا جائے گا رائٹ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ فرمائے لیکن ندیم ان کا فالو اپ آپ لیتے رہیے گا ان کے حوالے سے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے ساتھ کسی کا بھی کوئی تعاون نہیں ہے لیکن جس کا تعاون ہونا چاہیے جس کی پروٹیکشن چاہیے وہ ہے پروردگار کی ساتھ تو میں اللہ کے آگے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنے خاص افضمان میں رکھے کیونکہ یہ اپنی بیٹی کے لئے لڑنا چاہتے ہیں اور یہ صلاح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ندیم آپ نے ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے اور ہماری ٹیم کو بتاتے رہنا ہے جی بالکل ہم تو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کیونکہ اس پہلے پروگرام کے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ دوبارہ رابطے میں رہیں ان کو کوئی رلیف مل رہا ہے جس طرح بھی ہیں یہ بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی کنٹیکٹ ہیں تاکہ ان کے معاملات جو روز پر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ حقیقت رہے ہیں تینکیو ندیم گوڈ بلیس یو تینکیو سو مچ خودین و ذرا تحسلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں آخر کب تک آخر کب تک اس طرح کے لوگ رہیں گے ہمارے معاشرے میں کب تک ہم سندھ پنجاب بلوچستان خیبر پختنخواہ کشمیر ہم پاکستان کی مختلف سے سو گاؤں قصبوں زلوں میں اس طرح کے کہانیاں سنتے اور دیکھتے رہیں گے کبھی بچی کے ساتھ کبھی بچے کے ساتھ کبھی عورت کے ساتھ کبھی بیوی کے ساتھ کبھی بیٹی کے ساتھ اس کے گلے میں برسی باندھ کر اس کو مارنے کے لیے چل جاتا ہے یہ کیسے رشتے ہو چکے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کرنے والے صرف آدمی ہیں لیکن کرنے والے انسان کے روپ میں گھوم رہے ہیں تو ان کی انسانیت کہاں چلی گئی ہے فیصلہ آپ پر ہے آپ اور میں مل کر اس معاشر کو بہتر بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں آواز تو اٹھا سکتے ہیں ماہ کہانی کے ساتھ پھر کل آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے ایک اور کوشش کے ساتھ اور ایک اور کہانی کے ساتھ کل ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے اس کا پو کل پتا چلے گا اللہ حافظ